اسلام علیکم کیا حال ہیں آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں خیریہ سے رکھیں سید و آفیت کے ساتھ رکھیں آج ہی بہت مزیدار سا تکہ جو بلکل ریسٹورنٹ میں بنتا ہے اور جو بشادیوں میں ملتا ہے یہ وہ والے تکہ کی ریسپی ہے اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس مزیدار تکہ کو انجوائی کر سکیں چلیں شروع کرتے ہیں یہ بہت 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 مزید کی ہوتی ہے یہ ریسپی آپ اس کو جو ہے گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں بس دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کا مزیدار تکہ ریڈی ہو جاتا ہے اور جو ہے یہ باربیکو چھٹنی ہے اس کی ریسیپی میرے ویڈیو میں پچھلے والی ویڈیو میں موجود ہے میں اس کا لنک ڈسکریپشن میں یا پھر جو ہے اینڈ پہ دے دوں گی وہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں یہ دک کا کیسا لگ رہا ہے بہت ہی مویسٹ ہوتا ہے بہت ہی سوفٹ ٹینڈر جوسی سا ہوتا ہے یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوتا ہے چلیں شروع کرتے ہیں ہم ہمیں کیا کیا چاہیے اور کس طرح اس کو بناتے ہیں لیٹس گٹ سٹارٹڈ تو جناب آتے ہیں ہم اپنے مین سامان کی طرف تو یہاں پہ میں نے فورتھ آئی پیسس لیے تھے ان کو جو ہے میں نے اچھے سے واش کر کے بیچ بیچ میں کٹ لگا دیے تھے اور ان کو اجک لسن اور دھائی کے ساتھ ہوئی در میرینیٹ کیا جب وہ ایک گھنٹہ میرینیٹ ہو گئے اس کے بعد اس میں تکہ مسالہ بیہاری مسالہ اور تندوری مسالہ تینوں اکول اکول کونٹیٹی میں آپ کو کتنی مرچی کھاتے ہیں آپ لوگ کتنی مرچی نہیں کھاتے ادھر املی بکھو کے رکھئے چٹنی کے لیے اور پیاس رکھئے سلاعت کے لیے کٹنے کے لیے یہاں پہ میں نے ان کو بیکنگ پین میں رکھ دیا ہے اور جو مسالہ بچا ہوا ہے یہ اوپر سے ان کو اور اچھے سے لگا دیا ہے اور اس کو اب میں 45 منٹ بیک کروں گی یہ مسالہ جو بچا ہوا ہے یہ میں رکھ لوں گی کسی اور چیز کے مرینٹ میں کام آ جائے گا اور دھائی آپ نے زیادہ ڈالنا ہے اور لیمن جوز بھی ڈالنا ہے تو اچھے سب بہت موائسٹ ٹینڈر جوزی سے بنتے ہیں یہ دھائی کی وجہ سے اور جگلسنڈ اور دھائی اور لیمن جوز اور تکہ بہاری اور تندور تینوں اکول اکول کونٹیٹی میں یہ دیکھیں میں نے 45 منٹ پہ رکھ دیا ہے 350 تیمپریچر پہ یہ اچھے سے جب بیک ہو جائے گا اس کے بعد پہ آپ کو دکھاتے ہیں اور جناب یہ اچھے سے بیک ہو چکے ہیں دیکھیں یہ بلکل شرنک ہو گئے ہیں بیک ہو کے یہاں پہ میں نے گرل پین رکھا ہے بہت دیر سے گرم ہونے کے لیے جب بہت اچھے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہ سارے دکھ کے تھوڑا سو آئل ڈال کے اس پر رکھیں گے اور جو مسالہ بچا ہوا ہوگا وہ اس کے اوپر بریج سے لگاتے جائیں گے یہ جو ہے سارا جو مسالہ نیچے اس نے چھوڑ دیا ہے پانی یہ دیکھئے یہ بہت اچھا سا گرل پین نہیں ہے آپ فرائی پین میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پلیٹ ریڈی کر لی ہے اور اس پہ سالات پتہ رکھا ہے یہ پانی سوک جانا چاہیے اور یہ دیکھئے آپ کا ٹکہ آپ نے اگر 45 منٹ میں بھی نہیں ہو رہا اگر آپ کی اوون کی سپیڈ سلو ہے ہیٹ سلو ہے تو آپ نے چیک کر کے نائف سے اس کو مزید ہونے دینا ہے 45 منٹ میں پر چیک کرنا ہے کہ وہ جل نہ جائیں تو یہ مزیدار سے ٹکہ ریڈی ہے اور میرینیٹ میں نے دو دن فریج میں رکھا تھا اس کو آپ دیکھ لی گا دو دن جتا اچھا رہ گا اتنا جوسی بنے گا جتا اچھا اس کو میرینیٹ ملتا رہتا ہے ٹکے کو آپ نے کٹ ضرور لگانے تاکہ سارا میرینیٹ اس میں ایبزورپ ہو جائے اور اگر یہ بہت مزیدار جوسی سے ٹینڈر سے ٹکہ تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا اتکہ کیسا لگ رہا ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا یہ کیسے لگا ہے اور اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اللہ حافظ